پاک بنگلہ دیش تعلقات دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے دونوں ممالک کو نو ویزا کی پالیسی کیوں اپنانی چاہیے زبردست کولم ملکوں کے درمیان تعلقات حتمی نویت کی نہیں ہوتے بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ ان تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں دنیا میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جس میں ملکوں کے درمیان دشمنی دوستی اور دوستی دشمنی میں بدل گئیں کولم نگار مرزا اشتیاغ بیگ نے پاک بنگلہ دیش تعلقات کے تناظر میں اپنے تازہ کولم میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے پڑوسی ملک افغانستان کی مثال پیش کی ہے جس کا پاکستان نے ہمیشہ دوست کی طرح ساتھ دیا اور افغانستان پر سوویت یونین روس کے تسلط اور سوویت افغان جنگ کے دوران چالیس لاکھ سے زائد افغان پناہ گزینوں کی کئی دہائیوں تک مہمان نوازی کی اسی طرح دوہزار ایک میں بھی زمین پر پناہ دی اور افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا میں کلیدی کردار ادا کیا کولم نگار نے افغان تالیبان کی احسان پراموشی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ امریکی انخلا کے بعد جب افغانستان میں تالیبان حکومت قائم ہوئی تو سمجھا یہ جا رہا تھا کہ تالیبان حکومت پاکستان کے حسانات کو یاد رکھے گی مگر اقتدار میں آتے ہی تالیبان حکومت نے پاکستان سے نہ صرف آنکھیں پھیر لیں بلکہ پاکستان دشمن دہشتگرد تنظیم کل ادم تحریکی تالیبان پاکستان کو اپنے ملک میں پناہ دی جو سرحد پار سے پاکستان میں دہشتگردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہے جبکہ بھارت نے افغانیوں کے دلوں میں پاکستان سے نفرت کا ایسا زہر کھول دیا ہے کہ افغان کانسل جنرل نے پاکستان کے قومی طرحانے کا احترام کرنا بھی کا بارہ نہ کیا پاک بنگلہ دیش تعلقات پر مرزا اشتیاق بیگ نے تجزیہ پیش کیا کہ بنگلہ دیش کے وجود میں آنے کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات شدید کشیدگی کا شکار رہے اور شیخ حسینہ واجد کے ادوار حکومت میں دونوں ممالک کے تعلقات 1971 کی تاریخ کے اردگرد ہی گھومتے رہے حسینہ واجد کے پندرہ سالہ دور حکومت میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو بھارت کی نظروں سے دیکھا اور یہ تعلقات اس نہج پر پہنچ گئے کہ دونوں ممالک کے لوگوں اور بزنسمنوں کی آمد و رفت کا سلسلہ تقریباً رک گیا مگر وقت نے اچانک کروٹ بدلی اور بنگلہ دیش میں حکومت کے خاتمے کے بعد وہ سرزمین جہاں پاکستان کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے گئے کولم نگار مزید لکھتے ہیں کہ پاکستان میں بنگلہ دیش کے ہائی کمیشنر روح العالم صدیق سے میرے اس وقت سے مراسم ہے جب وہ دوہزار دس سے دوہزار چودہ کے درمیان کراچی میں بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمیشنر تھے بعد ازم وہ تین سال پہلے پاکستان میں بنگلہ دیش کے ہائی کمیشنر مقرر ہوئے روح العالم صدیق کا شمار پاکستان کے ان دوستوں میں ہوتا ہے جنہوں نے حسینہ واجد دور حکومت میں جب بنگلہ دیش کے دروازے پاکستانیوں کے لئے بند تھے بنگلہ دیش جانے والے پاکستانی بزنسمنوں کی وقتن فاوقتن مدد کی گزشتہ دنوں وہ میری دعوت پر اہلیہ کے ہمراہ کراچی تشریف لائے میں نے ان کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا پاکستان اور بنگلہ دیش دو برادر اسلامی ملک ہیں جو اخوت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں وقت آ گیا ہے کہ دونوں ممالک نو ویزا اور نو ٹیریف کی پالیسی اپنائیں تاکہ دونوں ممالک کے بزنسمن ازادانہ طور پر ایک دوسرے کے ممالک کا دورہ کر سکیں اور دونوں ممالک کے درمیان باہیم تجارت میں اضافہ ہو مردہ اشتیاغ بیک کے بقول اس موقع پر روح العالم صدیق نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربرا ڈاکٹر محمد یونس کی اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران ہونے والی ملاقات کے دورست نتائج برامد ہوں گے یاد رہے کہ گزشتہ دنوں اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے اجلاس کے دوران بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربرا ڈاکٹر محمد یونس نے شہباز شریف سے ملاقات کی تھی اس موقع پر دونوں ممالک کے رہنماؤں نے معاشی اور تجارتی تعلقات کو بڑھانے کی مشترکہ خواہش کا اظہار کیا تھا بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کے بعد ڈاکٹر محمد یونس کا یہ پہلا خیر ملکی دورہ تھا حالی امریکی دورے میں وہ اپنے ساتھ ان سٹوڈنٹس کو بھی لے گئے جنہوں نے حسینہ واجد حکومت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا اور فوجی ٹینکوں کے سامنے سیزا پلائی دیوار بن گئے ڈاکٹر محمد یونس نے سابق امریکی صدر بل کلنٹن کے پروگرام کلنٹن گلوبل انیشیٹیف میں انہی سٹوڈنٹس کے ساتھ شرکت کی تقریب میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن بھی موجود تھے اس موقع پر ڈاکٹر محمد یونس نے حسینہ واجد حکومت کے خلاف تحریک میں سرگرم طلبہ تنظیم کے نوجوان رہنما محفوظ ظالم کو متعرف کراتے ہوئے کہا کہ حسینہ واجد کو اقتدار سے ہٹانے میں اس نوجوان کا اہم کردار تھا یہ تحریک اس نوجوان نے اچانک شروع نہیں کی بلکہ اس انتہائی حتیات کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا تھا تحریکی قیادت بھی اس نوجوان نے تیار کی اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ لیڈر کون ہے کولم نگار لکھتے ہیں کہ دو بھائیوں کے درمیان جب دشمنیاں دوستی میں بدلتی ہیں تو دلوں سے پرانی رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ نہ صرف حکومتوں بلکہ ملک کے عوام کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے محبت اور اخوت کا جذبہ پیدا ہونا لازمی امر ہے آج سے کچھ سال قبل کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ پاکستان کے وزیراعظم بنگلہ دیش کے سربراہ سے ملاقات کریں گے اور انہیں دورہ پاکستان کی دعوت دیں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے موجودہ نسل سکوت دھاکہ کے بعد پیدا ہوئی اور ان کی دلوں میں نفرت اور انجشیں نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کی جذبات پائے جاتے ہیں جس کی زندہ مثال حالی میں بنگلہ دیش کی سٹوڈنٹس تنظیم کا بانی پاکستان قائدہ آزم محمد علی جنہ کی برسی منانا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ وزیراعظم شہباز شریف جلد ہی بنگلہ دیش کا دورہ کریں اور اپنے وفت میں سیاستدانوں کے بجائے بزنسمنوں اور نوجوانوں کو شامل کریں تاکہ ماضی کو بھلا کر نئے دور کا آخاز ہو سکے